صادق کے درمیان ایک دن بحث ہو گئی امام جعفر صادق فرمانے لگے یہ محبت کا ان کا رشتہ تھا آپس میں حضرت دعوت تائی صوفی تھی اور امام جعفر صادق تو حضور کے نواسے ہیں نا دی اور بڑا عقیدت کا رشتہ تھا آپس میں ایک دن امام جعفر صادق کہنے لگے دعوت تائی میرے لیے دعا کر تو آپ رو پڑے کہنے لگے حضور میں نواسہ رسول کے لیے دعا کروں آپ تو حضور کے نواسے ہیں میں آپ کے لیے دعا کروں حضرت امام جعفر صادق کہنے لگے یہی تو دعا کرانی ہے یہی تو میں نے کیا فرمایا یہی تو دعا کرانی ہے کہ میرے لیے دعا کر میں اپنے نبی کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو جاؤں حضور یہ نہ فرما دے کہ میرا نواسہ ہو کے تو کیا کرتا رہا ہے یہی تو دعا کرانی ہے بڑا پیار تھا ایک دن بحث ہو گئی حاج کر کے واپس آئے اراد میں تشریف فرما تھے امام جعفر صادق حاج کر کے واپس آئے تو امام جعفر صادق کہنے لگے جو مکہ سے ہو آتا ہے نا اللہ پھر اس کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا خوش نہیں ہوئے آپ لوگ اللہ آپ کو جزائے خیر اطا فرمائے فرمایا جو کعبے کا دیدار کر لے ایک دفعہ زندگی میں اور ایمان کی آلت میں اللہ پھر اسے دوزخ میں ایک دفعہ جدیدار کر لے ایمان کی آلت میں اللہ دوزخ میں یہ فرمانے لگے یہ میری بات ہے تو تصدیق کر میری بات کی کہہ میں نے ٹھیکا ہے پیار تھا نا تو کہنے لگے دعوت آئی تو کہہ میں نے ٹھیکا ہے کہنے لگے تھی آپ نے فتوہ پورا نہیں دیا تو میں کیسے تصدیق کر دوں آپ نے پورا فتوہ پوری بات کریں تو تصدیق کرا لیں کہا پوری بات کیا ہے فرمانے لگے جو خانہ کعبہ بیت اللہ کا دیدار کر لے اللہ دوزخ میں نہیں ڈالے گا اور جو مدینے سے ہو آئے اللہ اسے جنت میں ضرور داخل فرمائے گا صلی اللہ تو آپ فرمانے لگے دعوت تائی میں نے تو مسئلہ بیان کیا اس لیے کہ جس نے ایمان کی آلت سے کعبہ دیکھ لیا تو اس کا اللہ پر ایمان پکتا ہے اور من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ اور تُو نے یہ جو کہا ہے نا ضرور جنت میں داخل کرے گا مدینے دیکھنے والے کو تُو بھی دلیل پیش کرو مقا کا ایمان کے ساتھ دیکھنے والا تو میں نے عدیس پیش کر دی تُو دلیل دے حضرت دعوت تائی بولے بڑی خوبصورت بات اور خوبصورت لوگی خوبصورت باتیں کرتے ہیں خوبصورت لوگی جی ورنہ تو اللہ خیر کرے خوبصورت بات نکلتی نہیں لوگوں کے موں سے حرم میں بیٹھ کے بھی نہیں نکلتی تانی کیا ساپ سونگ جاتا ہے کس قسم کی بولی بولنے لگتے خوبصورت لوگ خوبصورت بات کرتے ہیں حضرت دعوت تائی کہنے لگے میری دلیل یہ ہے کہ پورے مکہ میں کہیں جنت تو نہیں نا مکہ دیگنے والے کو جنت ملتی ہے پر مکہ میں جنت نہیں فرمانے لگے مدینے میں تو جنت ہے نا روزہ تم مرے آزل جنہ فرمایا میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ اور آپ فرمانے لگے حضرت امام جعافر صادق سے کہنے لگے حضور دیکھے نا اللہ فرماتا ہے جو جنت میں گیا ہم فیہ خالدون پھر نکالا نہیں جائے گا تو کہنے لگے میرا عقیدہ ہے جو دو نفل بھی ریاض جنت میں پال لیں اللہ اسے ضرور جنت میں داخل فرمایا اس لیے کہ جو گیا وہ دوبارہ واپس حضرت عدریس علیہ السلام کی دوستی ہو گئی رزوان سے رزوان جنت کے فرشتے کا نام ہے جس کے پاس چابی ہے جنت کی دروازے میں بیٹھے ہوتے ہیں رزوان اس فرشتے کا نام ہے تو حضرت عدریس کا یرانہ تھا وہ ملنے آتے تھے جناب عدریس علیہ السلام کو تیکھ دن حضرت عدریس کہنے لگے تو خود تو یہاں کی سیر کر جاتا ہے مجھے کبھی کرائی نہیں آپ بھی کر لیں تو فرشتہ آپ کو جنت دکھانے لے گیا جنت میں جا کے تو کہنے لگا حضور چلے فرمانے لگے کدھر کہنے لگا واپس فرمانے لگے میں نے جا رہی نہیں اس نے کہا کیوں فرمانے لگے اللہ فرماتا ہے ہم فی خالدون جو جنت میں آئے گا نکالا نہیں جائے گا تو تو کیسے مجھے نکال سکتا ہے کہنے لگے جناب آپ نے سیر کا کہا آپ فرمائے سیر ہی ہے اس لیے کہ جنتی ساری عمر ہی سیر کریں گے وہ سیر ہی کریں گے سفر تو تھکا دیتا ہے یہ سیر ہی ہے اب وہ فرشتے پریشان ہوئے تو رب کریم نے فرمایا وہ فرشتے تیرا اور اس کا جرانہ بھی میں نے لگوایا تھا اور اس کو جنت کی سیر پر آنے کی خواہش بھی میں نے ہی پیدا کی تھی اور تو کون ہوتا ہے میری بغیر اجازت دروازہ کھول سکے بلوائیا بھی میں نے ہی تھا اور یہ جو میں نے کہا ہے نا آڑ جا یہ توفیق بھی میری ہوئی ہے میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے یہ پاں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں تو یا بھلا لیا ہے جنت میں داخل کرا لیا ہے اور جنت بھی وہ والی جس کو میرے رسول پاک کے قدموں نے جنت بنایا ہے وہ جنت جس کو ریاض الجنہ کا لفظ دیا ہے حضور نے جنت جس کو بنایا ہے وہاں تک پہن جائے یہ ہے عرض جنت یہ تیبہ کی زمین ہے ہے عرض جنت پر زمین کس کی ہے کیسا عجیم معاملہ ہے یہ ہے عرض جنت یہ تیبہ کی زمین ہے جنت بھی یہیں کیونکہ مالک جنت بھی یہیں ہے جنت بھی یہیں مالک جنت بھی یہیں جنت بھی یہیں تو مالک جنت بھی اور جتنا جنت کا اعلان میرے نبی نے فرمایا نہ سارا فرمایا یہ مدینے میں ہے اور جنت بیچی ہے کئی دفعہ نبی پاک نے کئی دفعہ فرمایا بیرِ رومہ کمہ خرید کے دو مجھ سے جنت لے لو حضرت عثمان نے کہا حضور میں خرید دیتا ہوں کہا جنگِ طبو کے لیے سمان دو مجھ سے جنت لے لو حضور نے تو کئی دفعہ سے لگائی ہے جنت کی یہ ہے عرضِ جنت یہ تیبہ کی زمین ہے جنت بھی یہی مالکِ جنت بھی یہی ہے کعبت اللہ حضرتِ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں جس کو ایک تکلیف آیا نا کعبے میں کتنی جی ایک قد دیتے آئی جاندیے نا میرے برگے ہمیشہ اندے تھکے بندے ایک آپ تکلیف تو بخار آ گیا پیر میں درد ہونے لگیا کوئی تکلیف تو آئی جاتی ہے فرماتے ہیں ایک تکلیف اگر تجھے حرمِ مکہ میں آئی نا ایک تو اللہ تیرے اسی ہزار سال کے گناہ معاف فرما دے اسی سوہ نہیں میں نے سوچ سمجھ کے جملہ کہا ہے اسی ایک تکلیف اگر تجھے کہا اولینہ یار کتنی ایک گناہ کتنے معاف یہ کس نے کہا ہے عزت عبداللہ ابن مسعود نے وعدہ کس کا ہے اللہ کا وعدہ کس کا ہے اگر مدینہ چلے جائے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا لوگ میرے غلاموں کو دھکے بھی ماریں گے مجنون اور پاگل بھی کہیں گے ان کو بری نظروں سے بھی دیکھیں گے کہیں گے یہ تو ہے ہی پاگل بڑا کچھ ہوگا واہ محبوب تیرے اندازے میں زبانی پہ قربان جائے کیسا بندوبست فرمایا کیا انداز اختیار فرمایا فرمایا تم میں سے جو کوئی مدینہ آیا وہ میرا میمان ہے کوئی مدینہ مکہ میں ایک تکلیف پہنچی تو سی ہزار سال کے اور یہاں مدینہ میں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہ تیرا واہ دیکھیں اللہ انگر لفظ کیا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں نہیں دیکھیں ترقیب آلہ حضرت کی ایسے جملے درد ہو تو نکل نہیں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور کہتے ہیں تیرے قدموں میں رہوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اور تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا موکیاں دیکھیں پھر کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا دیکھ کے جلوہ نہیں آلہ حضرت کا انداز کوئی آلہ مزائل ہوگی سمجھتے ہیں جلوہ نہیں جی کہتے ہیں جس نے میرے مصطفیٰ کے قدم کا تلوہ دیکھ لیا اس کی نظر پہ کوئی نہیں چڑھتا تو جس نے جلوہ دیکھ لیا صل اللہ کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا قدم دیکھ لے تو نظر پہ کوئی نہیں چڑھتا تو جو سیدنا صدیق اکبر کی طرح مولا علی کی طرح جلوہ ہی دیکھ لے اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے معبوب ہیں میرے رسول کریم صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حرم مدینہ میں آئے اور اسے کوئی تکلیف پہنچے اس پر کوئی عزمائش آئے اسے پریشان کیا جائے اسے یہاں کوئی دکھ پہنچے میرے عبید نے فرمایا وہ میرا میمان ہے وہ صبر کرے یا رسول اللہ کیا ملے گا فرمایا تم مدینہ کی تکلیفوں پہ صبر کرنا میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں گا میں رب کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں گا مقام کرمہ میں تکلیف پہنچی تو گناہ محاف ہے اور یہاں تکلیف پہنچی تو حضور کی سفارش اور پھر دیکھئے نیکی کا انداز دیکھئے مقام کرمہ میں کوئی ایک نیکی کرے تو ایک لاکھ کا سواب ہے ایک نماز پڑھو تو کتنے کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ لاکھ نفل پڑھیں گے ایک تواف کرو تو کتنے طبعہ کا سواب ایک دفعہ سواب اللہ پڑھو تو کتنی کا سواب ہوا ایک لاکھ کا سواب اور اگر کوئی حاج کرنے جائے تو سواب ڈبل ہو جاتا ہے اور اگر کوئی رمضان شریف کے مہینے میں جائے تو لاکھ کو ستر ہزار سے زرب دینی پڑ جاتی ہے لاکھ کو اگر رمضان شریف میں جائے تو تو یہاں آپ کیلکولیٹر نہ نکال لی دیئے گا اگلی تقریب میں نہ رہ جائے ستر کو لاکھ سے زرب دینی پڑتی ہے یہ نیکیاں ہیں جو اللہ پاک حرم مکہ میں جانے والے کو عطا فرماتا ہے میری سمجھ میں صرف اتنی بات آتی ہے کہ وہ جو امتیں کرتی رہی ہیں نا ہزار ہزار سال عبادت ہزار ہزار سال انہوں نے عبادت کی ہے تو امت مسلمہ کو اللہ نے درجہ تو اونچہ ہی دینا ہے نا کن تم خیر امتن جو ہوا درجہ چونکہ اونچہ دینا ہے تو اللہ پاک نے یہ بانے بنا دیا شب قدر ہے شب برات ہے یہ اللہ پاک نے بانے بنا دیئے مالک کریم نے یہ بانے بنائے فرمایا تم بھی شب برات میں شب قدر میں مسجد آ جاؤ یا اللہ تمہیں موقع دے تو حرم مکہ اور مدینہ آ جاؤ میں تمہاری ایک ایک نیکی پاری اتنا زیادہ ثواب دوں گا کہ تم پچھلی امتوں سے آگے نکل جاؤں گے پچھلی امتوں سے اللہ نے ہمارے نمبر ہی زیادہ رکھے اور ہمیں اضافی نمبر بڑے ملتے بڑے نمبر رکھے رب کریم نے ہمارے لی تو رب اللہ کریم کی رحمت سے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دیکھیں نا کعبہ کا معنی ہے مسحابت الناس کعبہ رجوع کی جگہ ہے کس چیز کی جگہ ہے یعنی اس کی طرف توجہ ہو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کعبہ کو دیکھنا ہے حضور بیٹھ جاتے تھے اور کعبہ کے سامنے بیٹھتے تھے جب بھی آ رہے میں بیٹھ تو دیر دیر تک دیکھتے تھے کچھ لوگ لالج کرتے ہیں نیکی کا کرنا چاہیے اچھا لالج ہے کہ میں تواف زیادہ کرنے عمرہ زیادہ کرنے بڑی اچھی بات ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت سب سے زیادہ مضبوط ہے وہ ہے بیٹھ کے کعبہ کا اور حضور نے فرمایا تو دیداری کرتا رہا اللہ تجھ پر بیس رحمتوں کا نزول فرما دے کعبہ موظمہ کا دیدار کرنا کعبہ ہے رجوع کی جگہ نماز کس مترہ مو کر کے پڑھنے چاہیے ہی اچھا کدھر مو کر کے پڑھنے کیوڑی سائیڑتے ہوئے ہی مغرب سائیڑ پہ تو جو عرم شریف میں ہو وہ مغرب سائیڑ مو کرے گا مشرق سائیڑ اللہ فرماتا ہے جدر مرضی مو کر لے اللہ کی رحمت ادھر ہی ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ مشرق بھی اللہ کا مغرب بھی اللہ کا فائنہ مَتَوَلُّ فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جدر بھی مو کرے گا اللہ ادھر ہی چاروں جانب دنیا کا رجعان کعبہ کی جانب ہے اور یہ جو ہمارا دل کھنچا چلا جاتا ہے کعبہ کی جانب کھنچا چلا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز اللہ کی اور مو طرف نماز کس کی مو طرف تو ساری زندگی کہتے رہے تو پھر طبیعہ تو کھنچے گی نہ کعبہ کی طرف کھنچے گی میرے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ بڑے حسین ہیں محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حاج اور عمرہ کرنے آئے تو یہ نہ سمجھ میں حاج یا موتامر ہو الحاج والموتامر وفداللہ حاج عمرہ کرنے والا اللہ کی جماعت ہے یہ کس کا گروپ ہے یہ کس کا گروہ ہے اللہ یہ اللہ کا گروہ ہے اللہ ان کی میز بانی فرماتا ہے اللہ ان کو انعماد سے نوازتا ہے رب کریم اپنے گھر بلاتا ہی اس کو ہے جس کو اللہ نے درگزر کرنا ہو جس کو اللہ نے محاف کرنا ہو جس کو اللہ نے بخش دینا ہو بڑے اور پھر مینیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر تھا میں اگرہ پریکٹیکل دیکھتا ہوں چیزوں کو کوشش کرتا ہوں کہ دیکھا جائے تھوڑا سا نوجوان نسل ہماری تھوڑی سی کہتی ہے ہمیں اقلی طور پر بھی سمجھاؤ تو میں فیلڈ کا آدمی ہوں تو تھوڑا تھوڑا مجھے پالا پڑتا ہے سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں تو میں ہر چیز کو اس کی اصل نکتہ نظر سے دیکھتا ہوں تو مینیہ صاحب کا ایک فکرہ تھا دوسرے والے کی تو سمجھ آتی تھی پہلے والے کی نہیں آتی تھی مشہور بڑا تھا رحمت دا دریاء الہی آتا ہے نا آپ سب کو منہوں نہ سناو تو نہ کھری گالے پیسے آتا ہے رحمت کا دریاء الہی جے ایک کترہ وہ جے ایک کترے والی تو سمجھ میں بات آتی تھی لیکن وہ جو نے ہر دم وقت ہے وہ ظاہری آنکھوں سے نظر کئی دفعہ ہمیں نظر سائی میں نظر لوگوں کو آتا ہے باطن میں تو نظر آتا ہے محسوس ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے نظر یہ کسی نے دیکھنا ہو تو مکہ مدینہ جا کے نظر آتا ہے رحمت دا دریاء الہی ہر دم ایک دم نہیں مدینہ کی جس گلی پہ نظر کریں آپ ریلہ ہی آ رہا ہے مکہ کی جس گلی پہ نظر کریں وہ یہاں ایک جھوٹ بولتے ہیں ہمارے سیاست دان کہتے ہیں یہ تھاٹھے مارتا سمندر حالانکہ وہ نیر بھی نہیں ہوتی لوگوں کی تھاٹھے مارتا سمندر پتہ نہیں کدھر تھاٹھے لگ رہی ہے اللہ ہی جانتا ہے اور جو بھی شروع کرتا ہے بات یہی سے حرم شریف جا کے پتا چلتا ہے تھاٹھے مارتا سمندر کس کو کہتے رحمت دا دریا الہی ہر دمی وقت ہے تیرا جے کہ کترہ بخشے میں نو کامو بھر فرمایا یہ تو نیکی نہیں کہ مو مشریف کے جانب کرو یا مغرب کے جانب کرو تو یہاں اللہ نیکی کیا ہے فرمایا نیکی فرمایا نیکی تو یہ ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لاؤ نیکی ایمان کا نام ہے پھر فرمایا فرشتوں پر کتابوں پر نبیوں پر ایمان لاؤ اور اپنا مال خرچ کرو اللہ کی محبت میں رشتہ داروں پر یتیموں پر مسکینوں پر مسافروں پر مانگنے والوں پر غلام ازاد کرانے کے لئے اور فرمایا نیکی تو یہ ہے کہ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اپنے وعدے پورے کرو جب تم وعدہ کر لیتے ہو اور جب تمہیں کوئی مسئیبت پہنچے اس پر صبر کرو فرمایا اللہ اکاللزین السادکو یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے دعوے میں سچیں جو ایمان بھی لائیں خرچ بھی کریں مسئیبت پر صبر بھی کریں یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کے دعوے میں سچے ہیں وَأُلَائِكَهُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہ وہ لوگ ہیں جو پریزگار ہیں اللہ سے آگے آگے جی آئے جس میں اللہ نے کساز کا حکم دیا ہے بدلہ لینے کا یہ حکم سٹیٹ کے لئے ہے حکمرانوں کے لئے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کے ساتھ کوئی ظلم کرے تو پھر اس کا بدلہ لو وہ کس طرح بدلہ لینا ہے فرمایا اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْعُنْسَى بِالْعُنْسَى آزاد کے بدلے آزاد غلام کے بدلے غلام عورت کے بدلے عورت ہاں اگر کوئی وارث معاف کر دے تو بہت الگ ہے ورنہ بدلہ لو اور قرآن مجید نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اگر تم بدلہ لوگے تو زندگی ملے گی تمہیں زندگی ملے گی اگر حکمران مجرموں کو صدا دیں گے تو باقی لوگوں کی زندگی محفوظ رہے گی بچے گی حکم دیا گیا یہاں کے بدلہ لیا جائے پھر جب ہم چھٹے سے ساتھویں رکو کی طرف چلتے ہیں تو اس میں اللہ نے روزے کا حکم دیا رمضان کی فضیلت بیان کی اور ارشاد فرمایا گیا کہ جو روزہ نہ رکھ سکے وہ فدیت انتام انمسکین جو تو مریض ہو بیمار ہو وہ تو اتنے روزے جو ہے وہ اگلے دنوں میں رکھ لے اور آگے جا کے یہ بھی بتایا گیا کہ جو زیدہ ہی بیمار ہو پھر وہ ایک مسکین کا فدیہ دے دے کھانا دے دے پھر اسی آئے کریمہ میرے رب کریم نے فرمایا اگر تم مجھ سے دعا مانگو گے اسی رکوع میں تو فرمایا میں تمہاری دعاوں کو بھی ضرور قبول کروں گا پھر اسی میں بتایا گیا کہ رات کے وقت تمہیں کھانے کی بھی اجازت ہے اور عمل زوجیت کی بھی تمہیں اجازت دی جاتی ہے اسی طریقے سے پھر آگے اللہ تبارک عبتالہ نے حج کے مہینوں کے بارے میں علامتیں ارشاد فرمائی اور مسائل حج کچھ آگے جا کے بیان کی اور ایک اور غلط رسم لوگ رسمیں بنا لیتے ہیں ایک اور رسم تھی کہ یہودی اور عیسائی جب حج کرتے تھے حرام بانگ لیتے تھے پھر دروازے سے ہو گئے تو دروازہ چونکہ گناہگار ہے اس کے بیچ سے گناہگار آتے جاتے رہے ہیں لہٰذا دروازے سے نہیں گزرتے تھے تو اللہ کریم نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں یہ کوئی طریقہ نہیں کہ تم دروازوں سے نہ گزرو دروازے کے اوپر سے چھلانگ لگانا نیکی نہیں بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دو حاج کے بعد پاک صاف ہو جاؤ ڈرنا شروع کرو یہ اصل میں نیکی ہے تو پھر اللہ تبارک وطالعہ نے حاج کے مسائل کافی تفصیل کے ساتھ کیونکہ وہ فقی مسائل ہیں اور پوری اس کی جزیات ہیں لہذا وہ ایک نشست میں کرنے کی بات نہیں تو رب کریم نے وہاں مشاعر حرام کا بھی ذکر فرمایا اور ان سب چیزوں کی طرف نشاندہی فرمائی جن پر توجہ کرنا امت مسلمہ کے لیے بڑی ضروری ہے پھر آگے آٹھ میں رکوع تاک یہ باتیں مختلف انداد میں چلتی رہی پھر نامے سے دسویں رکوع میں ایک بات رب کریم نے یہ ارشاد فرمائی کہ میں نے کافروں کی نظر میں جب انہوں نے میری نافرمانی کی ہے میرے کلمہ نہیں پڑا میرے محبوب کو نہیں مانا قرآن مجید کو نہیں مانا تو فرمایا میں نے دنیا کی زندگی ان کے سامنے مزین کر دی یہ بڑی سمجھنے والی بات فرمایا زینا لیلہ زینا کافر وہ جنہوں نے کفر کیا تھا ان کے لیے زینت دے دی کسے حیات الدنیا دنیا کی زندگی کو اللہ نے ان کے لیے حسین کر دی انہیں بڑے اچھے لگتے ہیں یہ میری جائداد ہے یہ میرا باغ ہے اوہ میری حویلی ہے یہ سارے میرے جناب بنگلیں فرمایا یہ چیزیں ہم نے کافروں کی نظر میں پھر پیاری کر دی سمجھئے گا بات یہ کافر کا طریقہ ہے کہ وہ دنیا داری کمال دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں کھیل جاتی ہیں بڑا راضی ہوتا ہے مومن کا یہ طریقہ مومن کس بات پر راضی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر مومن راضی ہوتا ہے اس چیز کو اللہ کریم نے یہاں بیان فرمایا پھر اس سے آگے جو حرمت والے مہینے ہیں ان مہینے کا ذکر کیا گیا پھر اللہ تبارک و تعالی نے جوہ شراب کو حرام قرار دیا دو سو انیس نمبر آیت ہے اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا یہ تفصیل کے ساتھ تذکرے جاری رہے پھر اسی طرح عورتوں کے جو حیز و نفاس کے مسائل ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی پارے کے اندر بیان فرمایا کچھ طلاق کے مسائل بھی اللہ کریم نے اسی پارے نام رکوع سے آگے جا کے ان ساری چیزوں کو اللہ کریم نے بیان فرمایا اور پھر یہ بھی ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ان کے مسائل گویا سیکھ لو اس پر عمل کرو اور فرمایا تلکہ حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں فلا تعتدوہا اللہ کی حدوں سے آگے نہ گزرنا یہ وہ باؤنڈری ہے جو اللہ نے بنائی ہے یہ حکم وہ ہیں جو رب نے دیئے ہیں تو ان سے آگے نہ جانا تو بتفصیل ان ساری چیزوں کا یہاں بیان فرمایا گیا اور وہ مسائل جو بڑی تیری سے لوگ الجا دیتے ہیں ان کا بھی اللہ کریم نے یہاں ذکر فرمایا بیچ میں کچھ آیات ایسی ہیں جو زیادہ توجہ کے قابل ہیں اور ہماری روزمرہ کے زندگی میں ہمیں ان کی بڑی اشر ضرورت ہے جو اگر تے مسائل فقہ تو نہیں لیکن ضرورت کے لحاظ سے روزمرہ کے اخلاقی رویوں کے لحاظ سے اس کی بڑی ضرورت ہے ان چند آیات کا بھی ہم نے انتخاب کیا انشاءاللہ اس پر بھی کچھ بات کرتا ہوں اس پارے کے آخر میں اللہ کریم نے ایک واقعہ بیان فرمایا اس میں اللہ تبارک کا وطالہ نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ اور وہ اس پارے کے اختتام پر عقیدے کے لحاظ سے نظریہ کے لحاظ سے سمجھنے کے لحاظ سے بڑی اہم چیز ہے اس پر ضرور گور فرمائیں وہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے اندر ہمیشہ ایسے ہوتا تھا کہ اللہ تبارک وطالہ ایک پیغمبر اور ایک بادشاہ بنی اسرائیل کے اندر ہمیشہ نبی اور بادشاہ موجود رہتے تھے ایک وقت ایسا آیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں تھے اور بنی اسرائیل کا جو اپنا علاقہ تھا نا وہ ملک شام ہے تو قوم میں امال کا ایک قوم تھی اور بڑے سخت گیر لوگ تھے انہوں نے بنی اسرائیل والوں کے ساتھ لڑائی کی جہاد کیا اور انہیں ان کے علاقے سے نکال دیا اور کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ویسے بھی ایک بہت بڑی تعداد جا کے مصر میں آباد ہو گئی تھی اب یہ ہوا کہ ان کے پاس کوئی بادشاہ نہیں ہے یہ بار بار دعا کرتے ہیں التجاہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر انہیں عطا کیے جن کے مختلف نام کتابوں میں ہیں صدر الفاظر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر خزائن علی رفان کے اندر ان کا نام حضرت شمویل علیہ السلام لکھا ہے حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور جب حضرت شمویل علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے بنی اسرائیل والوں کو یقین آیا کہ اللہ نے الحمدللہ ہمیں ایک نبی کے جھنڈے تلے جمع کر دیا ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے ایک بادشاہ بھی مقرر کریں تاکہ ہم اس کی سرپرستی میں جہاد کریں جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کے ذمہ لگایا تو ایک اس زمانے میں اللہ کے نیک مندے تھے جنابِ تالوت علیہ السلام ان کا نام تھا تو حضرت شمویل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ کریم نے نا تمہارا بادشاہ تالوت کو بنایا ہے ان کا نام بھی قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے یہ تو غریب آدمی ہے وہ بکریاں چرایا کرتے تھے لیکن علم میں بڑے پختہ تھے وجود میں بڑے طاقتور تھے تو کہا کہ یہ تو غریب آدمی ہے تو ہم تو زیادہ حق رکھتے تھے کہ ہمیں بادشاہ بنایا جائے تو حضرتِ تالوت علیہ السلام کے بادشاہ بننے کے بعد حضرتِ شمیل علیہ السلام تو سلام نے جو بات کی اللہ کریم نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا رب فرماتا ہے بستتن فی العلم والجسم اسے اس لیے تمہارا بادشاہ بنایا گیا ہے کہ اسے ہم نے کشادگی دی ہے علم میں بھی اور جسم میں بھی بڑے ماشاءاللہ موٹے تازے تھے وجود بڑا طاقتور تھا کچھ موٹے تازے ہوتے ہیں پر طاقتور نہیں ہوتے موٹے تازے بھی تھے اور طاقتور بھی تھے فرمایا کہ وجود میں بھی طاقت ہے اور علم میں بھی اللہ نے انہیں وسط عطا فرمائی تو بنی اسرائیل والے کہنے لگے جی نہیں جی کوئی بندہ اور آ جائے یہ مارا بہت بڑا مسئلہ ہے نا جی ہر ایک کی مرضی کی نہ تو بات ہو سکتی ہے اور نہ ہر بندہ ہر ایک کی مرضی پر پورا کہنے لگے نہیں جی کوئی اور ہونا چاہیے تھا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے مقرر کیا ہے بڑی خاص بات ہے اس کو سمجھئے گا یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا اسی پارے کے آخر میں آپ پڑھیں گے نا جی تو یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا اور آپ اگر سرسری نظر سے بھی اس کا مطالعہ کریں گے نا جہاں کے قرآن شریف کھول کے پندر میں سے سول میں رکوع میں آپ خوش ہوں گے کہ آپ کتنی اچھے نظری اور عقیدے کے ماننے والے ہیں تو جب کہنا کہ تعلوت کو ہمارا بادشاہ بنایا گیا تو دلیل کیا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک تابوت تھا ایک سندوق تھا تمہارے پاس وہ سندوق تمہارا قوم امال کا اٹھا کے لے گئی تھی ان کے بادشاہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تمہارا وہ سندوق تمہیں واپس کر دے گا وہ تمہارا سندوق تمہیں واپس کر دے گا وہ سندوق میں کیا ہے وہ حضرت آدم جنت سے ساتھ لے کے آئے تھے کہ اس کے اندر نہ حضرت حارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے تبرکات کل میں ایک مولوی دیکھ رہا تھا بچارہ ایک مندرہ مسجد نبی کے ساتھ غلاف اور شاید کوئی کفن تھا وہ مسجد نبی کی دیواروں سے مسکر کر رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا نہیں اس سے کیا ہوتا ہے تبرک کوئی چیز نہیں اچھے عمال کی وجہ سے بندہ بخشا جائے گا میں نے کہا تم مجھے ملے تو میں تجھے بخاری کھول کے دکھاؤں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جنہیں حضور نے قطع جنت ہی کہا حضور کے وجود پر کرتہ دیکھ کے کہنے لگے حضور بڑا ہی سونا لگ رہا ہے تو فرمایا تجھے چاہیے حضور مل جائے تو کیا ہی بات ہے نبی پاک نے عطا کیا تو صحابہ کہنے لگے عبد الرحمن آپ کو تو ضرورت نہیں تھی کے پاس تو بڑے لباس ہیں تو یہ کرتہ حضور نے قبول کر لیا کوئی لے کے آیا اور آپ نے مانگ لیا تو وہ رو پڑے کہنے لگے پہننے کے لیے نہیں مانگا یہ حضور کے جسم سے لگیا ہے میں نے کفن بنانے کے لیے مانگا ہے تو کہتا ہے حضور کے تبرک میں خیر کوئی نہیں اور آپ یقین کریں ان لوگوں پہ حیران کی ہے ہم نے بھی مرنا ہے نا جی بڑی جلدی قبر میں جانا ہے وقت کا کچھ پتہ نہیں لیکن اتنے اندھے ہو کر لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس تیزی کے ساتھ گمرائی پھیلاتے ہیں مجھے بقاعدہ کسی نے ویڈیو بھیجی اور کہنے لگے یہ دیکھیں کتنی اچھی بات کر رہا ہے لوگوں کو سمجھائیں تو میں نے کہا نہیں اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور میں نے اس کو دیکھا ہے وہ جو لال جمال والا ہے میں نے دیکھا ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جاہلوں کو پکڑتا ہے تلاش کرتا ہے اور اگر کوئی مل جائے بات بتانے والا تو پھر وہ خود پکڑا جاتا ہے اور کئی دفعہ پکڑا گیا تو نکل گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق ہم سے آنے ہو جائیں تو یہ دور دور تک نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ تو وہ تابوت آئے گا بنی اسرائیل والوں سے کہا تابوت میں کیا تھا سن لو اور یہ قرآن مجید ہے آج میری ماننا یہ پندر میں سے سول مارکو ضرور ہی پڑھنا کہ وہ آخر تابوت میں کیا تھا کھول نظرہ قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون کے تبرک تھے تو تبرک کیا تھے تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کا ایک کرتا تھا ایک ڈنڈا تھا جوتے تھے اور جناب حارون علیہ السلام کا امامہ شریف تھا اور تورات کی کچھ تختیں آتی تو اس کا فائدہ کیا تھا اس تابوت کا فائدہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل والے جب اپنے دشمنوں سے لڑتے تھے تابوت سامنے رکھ کے دعا مانگتے تھے اللہ انہیں کامیابی عطا کر دیتا تھا تو قومِ امالکوں کو بھی پتا چل گیا کہ صندوق میں کچھ شئے ہے جس کی وجہ سے یہ کامیاب ہو جاتے وہ صندوق اٹھا کے لے گئے اب ان کی کم بختی یہ کم نصیبی یہ انہوں نے جا کے اسے روڑی پہ پھینک دیا جب وہ روڑی پہ پھینکا تو ان کے اندر بیماریاں آگئی وبائیں پھوٹ پڑی مرنے لگے وجود پھولنے لگا پھر ان کے دلوں میں بات آئی کہ یہ ہم نے اس صندوق کی بید بھی کی ہے صندوق میں کیا ہے تبرکات ہمیں کہتے ہیں جی نالین کا نقشہ کیوں لگایا ہے تمہارے تو بزرگوں کا قیدہ ہے سر پہ رکھنے کو مل جائے اگر نقش نالے پاک کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں تو کہا کہ اس کے اندر یہ تبرکات تھے انہیں بھی سمجھ میں آئی تو انہوں نے نا بیل گاڑی مگائی اور وہ صندوق اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیا اب کیا ہوا قرآن کہتا ہے کہ فرشتوں نے نا اس صندوق کو وہاں سے اٹھایا مفسرین نے لکھا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بیل گاڑی کو ڈیریکشن پہ لگایا عدد سے حضرت شمویل علیہ السلام نے جناب تعلود کو بادشاہ بنا دیا اور ادھر سے وہ صندوق چل پڑا کہا بھئی ہم ان کو کیسے بادشاہ مانے تو فرمایا بادشاہ اس طرح مانو گے کہ تمہارا وہ صندوق آ جائے گا اور قرآن کہتا ہے اس صندوق میں تمہارے دلوں کا سکون ہے اس میں تمہارے دلوں کا اور بھائی ماری تو کوشش ہوتی ہے بزرگوں سے کوئی چیز مل جائے اللہ والوں کا کوئی تبرک ہمارے ہاتھ آ جائے تو وہ صندوق آ گیا یہ مان گئے اب جہاد کرنے نکلے تو لڑنا تھا جالود کی قوم کے ساتھ وہ بڑا سخت آدمی تھا تین تین من سونا اس نے وجود پہنا ہوتا تھا اس کی قوم سے لڑنا ہے ٹوپی بڑی تگڑی پہنی ہوتی تھی لوہے کی اب کون لڑے ایک نوجوان تھے جن کا نام تھا دعود علیہ السلام وہ بھی بکریاں چرائے کرتے تھے اور جن دنوں حضرت تعلود نکلے نہ اپنی قوم کو لے کر جالود کے خلاف لڑنے تو حضرت دعود بھی شامل ہو گئے اللہ جب کسی کو نوازتا ہے تو پھر خاص ہی کرم نوازی کرتا ہے مفسرین نے لکھا جب یہ جا رہے تھے نا وہاں جا رہے تھے تو رستے میں انہیں تین پتھر مل گئے انہوں نے وہ تینوں پتھر اٹھا لیے اس زمانے میں پتھر پھینکنے کے لیے چھوٹی چھوٹی لوگوں کے پاس چیزیں ہوا کرتی تھی اس کو کوپن بھی لوگ کہتے تھے منجنیک اس کو سامنے رکھ کے پھر بنائی گئی تو آپ کے پاس بھی وہ آلہ تھا جس سے دشمن پر پتھر مارے جاتے تھے آپ وہ مشین لے کر وہ آلہ لے کر وہاں پہنچے ہوئے تھے تین پتھر آپ کے پاس تھے آپ فرماتے ہیں اس میں بڑا بیمار تھا اتنا بیمار تھا کہ میرا رنگ پیلا ہو گیا اب وہ جالود کے سامنے کوئی نہیں جاتا تھا تو جناب تالود کہنے لگے کہ جو جالود کو مارے گا نا یعنی ان کے بادشاہ کو اس قوم کے تو میں اسے اپنی عادی سلطنت بھی دے دوں گا اور اپنی بیٹی کا نکاہ بھی اس کے ساتھ کر دوں گا دیکھیں اللہ نوازتا ہے تو کس انداز میں نوازتا ہے تو حضرت دعوت کہتے ہیں وہ دور کھڑا تھا تو میں نے نہ تین پتھر مارے بھئی احمد کرنا تو ہمارے ذمہ ہے کہ نہیں میری ملت کا جوان کہتا ہے میں نے کرنا کرانا کچھ نہیں یعنی اگر آپ کہنا کچھ کرو تو پھر وہ کوئی کام کرنے کی مطلب معاملہ وہ مجھے کل ایک سنگی کہہ رہے تھے کہنے لگے جی اللہ کے فضل سے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا مرشن نے نظر کر دی میں کہا میں نے ملن کی تو میں انہوں نے سمجھا مانگا کہ کچھ کرا کے نظر کریا کرو کیونکہ میرے وہ دوست ہیں میں انہیں جانتا ہوں نظر میں بڑا کچھ ہوتا ہے لیکن اللہ بھی تو بندے پہ بڑی نظر رحمت کرتا ہے نا لیکن کہتا ہے پانچ نمازیں پڑ رمضان کے روزے راک زکاة فرض ہو تو ادا کر یہ سارے کام کر ساچ بول دیانت داری کر پھر میں اپنے فضل سے تجھے جنت اتا کرو تو یہ جو رویہ ہم نے بنائی یہ درست نہیں تو فرماتے ہیں تین پتھر میں نے مارے اللہ نے اتنا فضل کیا کہ وہ بھی مر گیا اور اس سے چھو کے میرے پتھر آگے بڑے تو اس کی فوج کے تیس آدمی بھی مر گئے تین پتھروں سے اکتیس بندے اللہ نے مار دیئے فرماتے ہیں اس لیے کہ ہاتھ میرے تھے اور طاقتیں میرے رب گریم کی تھی تو حضرت دعوت علیہ السلام کے حصے میں آئی آدھی سلطنت بھی آئی کافی سال حضرت تعلوت یاد رہے پھر ان کا وصال ہو گیا تو ساری سلطنت حضرت دعوت کو ملی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی یہ دنیا میں واحد پیغمبر ہیں جو یک وقت نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے اور پھر اللہ نے فضل فرمایا انہوں نے بڑی بڑی فتوحات کی اور پھر حضرت دعوت کے سائفزادے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام پھر ان کے سائفزادے کا نام حضرت ہے تو یہ ہوا کیسے یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہوا اس کے کرم سے ہوا اب اس واقعہ سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ رب جب فضل فرمائے نہ کسی پہ بھی تو ہمیں اس بندے کو دیکھ کے راضی ہونا چاہیے کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حکومتیں مال دولت یہ صرف سیاستوں سے نہیں ملتی یہ خدا کے فضل سے ملتی اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو بزرگوں کے تبرکات ہوتے ہیں ان کی کیا ہی بات ہوتی ہے چند باتیں ایسی تھی کہ میرا دل کرتا تھا ان کو دہرایا جائے اور خاص کر کے ان باتوں پر توجہ کی جائے یہاں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں میں سے ایک بات کا ذکر فرمایا ہے یہاں دو سو سات نمبر جو آیت ہے نا اسی پارے کی اس میں اللہ کریم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جاننے ہی اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں زندگی کا مقصد دین ہوتا ہے لٹا دیتے ہیں یہ نازل کب ہوئی یہ آئے مبارکہ حضرت سحیبِ رومی کے بارے میں نازل ہوئی حضرت سحیبِ رومی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بڑے مالدار تھے مکہ سے جب چلے نا تو سارا مال مکہ میں چھوڑ دیا اس لیے کہ اللہ کے رسول مدینے چلے گئے فرماتے ہیں پھر میں نے مال و دولت کی پرواہ نہیں کی پھر میں نے یہ سوچا کہ میں نے اپنے حبیب کے پاس جانا ہے سارا مال ایک جگہ پہ دبایا اور فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ کے لیے جب نکلا تو کفار نے قریشِ مکہ نے روکا ہم نہیں جانے دیں گے تو حضرت سحیبِ رومی فرمانے لگے بھئی سنو میں کمزور نہیں میں طاقتور آدمی ہوں اور تم میں سے کوئی ایسا مائی کا لال نہیں جو تیر چلانے میں مجھ سے زیادہ سیانا ہو تلوار چلانے میں مجھ سے زیادہ اکل مند ہو جانا مدینہ میں نے ہے اب یہ ہے کہ تم بتاؤ میرے ساتھ تیروں تلواروں سے لڑو گے یا میں تمہیں ایک سودا بتاؤں گا سودا کرو گے قریش کہنے لگے سودا کیا ہے کہنے لگے میرا بڑا مال ہے میں مکہ میں دفن کر کے آیا ہوں تم مجھے مدینہ جانے دو میں تمہیں سارے مال کا پتہ بتا دیتا ہوں ہزاروں لاکھوں میں تھا مال تجارت دیکھیں جب صحابہ مدینہ جاتے تھے تو کتنی قیمت دیکھ جایا کرتے تھے تم مجھے جانے دو میں تمہیں وہاں کا پتہ بتاتا ہوں انہوں نے کہا جی بات چھیک آپ پتہ بتا دے حضرت سحیب نے ساری زندگی کی جمع پونچی ہزاروں لاکھوں میں ساری دے دی اور مدینہ کے لئے تیار ہو گئے اللہ کریم نے اس بات کو بڑا ہی پسند فرمایا اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مِنْ يَشْرِ نَفْسَهُ بْتِغَا مَرْضَاتِ اللَّهِ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانیں بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اپنی جانیں بیچ دیتے ہیں نَفْسَهُ بْتِغَا مَرْضَاتِ اللَّهِ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں تو فرمایا پھر اللہ کیا کرتا ہے فرمایا وَاللَّهُ رَعُوْفٌ بِالْعِبَاد پھر اللہ بھی اپنے بندوں پر بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے جب یہ سارا مال دے کے مدینے پہنچے نا تو ان کے استقبال کے لئے جناب عمر پہلے سے موجود تھے حضرت عمر رسیب کر کے نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے تو فرماتے ہیں حضور نے مجھے دیکھتا ہی فرمایا سحیب زندگی میں تم نے بڑی تجارتیں کی ہوں گی پر یہ جو تم نے سعودہ کیا ہے یہ بڑا ہی نفع والا کیا ہے یہ جو سعودہ فرمایا یہ تم نے بڑا تو دین کے لئے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو یہ سعودہ بڑا نفع والا ایک مضمون اور یہاں ہے دو سو سولہ نمبر آیت میں وہ بھی بڑا ہی سمجھنے والا ہے اللہ کریم نے جب جہاد فرض کیا نا تو فرمایا کتبہ علیکم القتال ہم نے تم پر قتل کرنا قتال کرنا فرض کیا ہے فرمایا ہو سکتا ہے تمہیں یہ کراہت محسوس ہو مشکل لگے برا لگے ایک بات جو آج کی نصیحت ہے اور مضامینِ قرآن جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کے اندر سے ہمیں یہ خاص چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے اللہ کریم نے فرمایا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے وہوہ کرہ لکم ہو سکتا ہے تمہیں نا پسند ہو تو ایک نہ ساری زندگی کے لئے ایک نصیحت کر دی فرمایا وَأَسَا أَنْتَقْرَهُ شَئِعَا ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو نا پسند کرو وہوہ خیر لکم اور وہ تمہارے لئے اچھی ہو اللہ ہوا کبھر یہ وہ بات ہے اگر سمجھ میں آگئی تو کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا زندگی سکون میں آگئی فرمایا ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو نا پسند کرو اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو وَأَسَا أَنْتُحِبُّ شَئِعَا ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے محبت کرو وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ اور وہ تمہارے لئے بری ہو اچھی بس میرے رب نے ایک بات مسلمان کو بتا دی تو جینے کے لئے بڑی کافی ہے فرمایا تم میرے اور میرے رسول کے حکم پر چلو کیوں؟ اس لیے کہ وَاللَّهُ يَعْلَمُوا وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اللہ کے طریقوں کے مطابق رسول اللہ کے بتا طریقوں کے مطابق چلو اللہ جانتا ہے ہم جانتے نہیں تو قرآن مجید کی اس نصیحت پر ضرور گوھر کریں ایک شخص نے دفعہ اپنی بیوی کی بڑی شکایتیں کی نبی کریم کی بارگام تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمائے ہو سکتا ہے اللہ تمہیں اس میں سے ایسی اولاد عطا کر دے جو تیرے لئے باعث خیر ہو جو چیزیں ہم ناپسند کرتے ہیں